کسی تشدد کسی راستے بند کیے کسی دھمکی اور دھونس کے بغیر صرف جمہوری اور آئینی طریقے سے ہم نے ان کا چلتا کیا ان کو جب سے ان کی حکومت گئی ہے ہماری حکومت آئی ہے کبھی ہمیں دو دن دیے جاتے ہیں کبھی ہمیں چار دن دیے جاتے ہیں کبھی گھنٹے گنے جاتے ہیں اور وہ گنتے گنتے مہینے ہو گئے اب ہفتے گزر گئے ابھی بھی کچھ لوگوں کو شک ہے کہ خان صاحب کو چھے دن کے بعد آئیں گے پتہ نہیں کیا قیامت گھا دیں گے جو پہلے آکے ڈھا دی تھی اس سے کیا بڑی قیامت لے آئیں گے وہ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے عمران خان صاحب اس قوم کو مایوس تو پہلے ہی کر چکے تھے پھر انہوں نے آئین پہ آئینی اداروں پہ پاکستان کے عوام کے اوپر ایک اور حلہ بولا لوگوں کو ایک اور خواب دکھایا کہ میں طاقت کے زور پہ اس حکومت کو چلتا کر دوں گا ان کے ساتھیوں کے پاس لاجک کوئی نہیں تھی لیکن انہوں نے خان صاحب کی اس آواز کے ساتھ کچھ لکھ چلنا چاہا اس غبارے سے بھی ہوا نکل گئی ہے اور اب عمران خان صاحب آپ کو اسلام آباد پہ کوئی حلہ نہیں بولنے دے گا آپ ایک دارالحکومت صوبائی دارالحکومت پیٹھ کے آپ پاکستان کی وفاتی حکومت پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور حملہ فیزیکل کرنا چاہتے ہیں ہماری قیادت نے ستائیس فروری کو جب وہ کراچی سے چلے تھے بلاول صاحب انہوں نے لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا تو بلاول صاحب نے وہاں جلسے میں تقریر کرتے ہوئے اس مارچ کے آغاز پہ کہا تھا کہ عمران خان مصطفی ہو جاؤ نئے الیکشن کا اعلان کر دو ورنہ میں تم پہ جمہوری حملہ کروں گا ہم نے دس دن مارچ کیا ڈیلی یہ بات کرتے رہے کہ ہم خان صاحب کو آئینی اور قانونی طریقے سے نکالیں گے اور کہتے رہے دن گنتے رہے کہ وقت ہے ابھی بھی استیفہ دے دو اور الیکشن کی طرف چلے جاؤ یہ الیکشن صاحب الیکشن خان جو ہیں یہ خان صاحب روز الیکشن مانگتے ہیں اپنے دور میں کیوں نہیں کرا لیا جب ہم مطالبہ کر رہے تھے کہ الیکشن کرا ہوں اس وقت کہا تھے اور آج اگر ان کا یہ گمان ہے کہ میں طاقت کے زور پہ میں دباؤ کے زور پہ اس حکومت کو جھکا لوں گا تو خان صاحب یاد رکھئے ہمیں تو عامریتیں بڑی بڑی عامریتیں مارش اللہ نہیں جھکا سکے ہمیں اپنے اصولوں سے نہیں ہٹا سکے آپ کیا بھیجتے ہیں ایک بڑی واضح بات ہے پاکستان کی ہر جماعت ہر سیاسی کرکن کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے اس کو حکومت وقت کے ساتھ اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے اس کے طریقہ کار دیے گئے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کہ وہ یہ دھمکی دے یہ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے تو لانگ مارچ کیا کسی نے نہیں روکا مولانا فضل الرحمن صاحب نے لانگ مارچ کیا کسی نے نہیں روکا دوسرہ ملیق نے لانگ مارچ کیا تو ہمارے لانگ مارچ کو کیوں روکا جا رہے ہیں میڈیا پر سوال ہو رہا ہے اور کئی میڈیا والے دوست سوال کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ یہ سلوک کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی جماعت ہے جس نے یہ دھمکی دی تھی کہ یہ خونی مارچ ہوگا کون سی جماعت ہے جس نے یہ دھمکی دی تھی کہ ہم اسلام آباد کو چوک کریں گے کون سی جماعت ہے جس نے یہ دھمکی دی تھی کہ ہم اسلام آباد میں حکومتی عمل کمرزبان کائرہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں دوسری جانب آپ کو ہوتا ہے کہ شہر میں بجلی کی اعلانیاں اور غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے کمپنی کو چھ سو میگا وارٹ کا شارٹ فال ہونے سے مختلف علاقوں میں چار سے پانچ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سارفیم کی جانب سے بجلی کی خپت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تاہم اتوار کے روز طلب کم ہونے کے باوجود بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کیونکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر نے لاہور ریجن کے کوٹے پر چھ سو میگا وارٹ کا کٹ لگا دیا ہے اس طرح کمپنی کی ڈیمانڈ چار ہزار ایک سو میگا وارٹ جبکہ فراہمی تین ہزار پانچ سو میگا وارٹ تک محدود رکھی گئی ہے کمپنی کو چھ سو میگا وارٹ کا شارٹ فال ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے ایف بی آر نے تیس اور اکتیس مئی کو ٹیکس دفاتر کے اوقات کار میں توسیق احکامات جائے دیئے ہیں ڈیوٹی ٹیکسز کے وصولی کے لیے تیس مئی کو تمام ٹیکس دفاتر شام آٹھ جبکہ اکتیس مئی کو ٹیکس دفاتر رات دس بجے تک کھلے رہیں گے ایف بی آر نے تیس اور اکتیس مئی کو ٹیکس دفاتر کے اوقات کار میں توسیقہ سرکولر لارج ٹیکس پیر آفیس کارپوریٹ ٹیکس آفیس اور ریجنل ٹیکس آفیس کے چیف کمیشنرز کو بجوا دیا ہے ڈیوٹی ٹیکسز کے وصولی کے لیے تیس مئی کو تمام ٹیکس دفاتر شام آٹھ بجے تک کھلے رہیں گے اسی طرح اکتیس مئی کو ٹیکس دفاتر رات دس بجے تک کھلے رہیں گے ایف بی آر نے تمام چیف کمیشنرز کو سٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کے ملحقہ برانچی سے رابطہ رکھنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں تمام چیف کمیشنرز کو رات گئے تک دفاتر میں عملہ اور افسران کی حاضری یقینی بنانے کی بھی ہدایات جاری کی گئے ہیں یوم تقبیر کے سلسلے میں شہر بھر میں تقاریب کا احتمام کیا گیا ہے مسلم لگنون کے رہنمار سیف الملوک خوکر نے جوہر ٹون مسلم لگنون کے رہنمار بلال یاسین نے مہنی روڈ جبکہ ایمین نے رانہ مبشر اقبال اور ٹکٹ ہولڈر پی پی ایک سو ستر میاں عمران جاوید نے خیابان امین میں کیک کٹا ہے یوم تقبیر کے سلسلے میں شہر بھر میں تقاریب کا احتمام کیا گیا مسلم لگنون کے رہنمار سیف الملوک خوکر کی جانب سے جوہر ٹون میں تقریب منقض ہوئی سیف الملوک خوکر کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف نے تمام تر عالمی دباؤں کے باوجود ایٹمی دھماکے کیے مہنی روڈ پر مسلم لگنون کے رہنمار بلال یاسین نے یوم میں تقبیر کے حوالے سے کیک کٹا ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف نے ہمیشہ قومی مفاد میں فیصلے کیے ہیں ہم پوری پاکستانی قوم اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں ہمیں میاں محمد نواز شریف جیسا لیڈر ملا جنہوں نے پاکستان کو عالمی طاقت بنایا اور ایٹمی طاقت بنایا خیابان امین میں مسلم لگنون کے ایم میں نے رانہ مبشر اقبال اور ٹکٹ ہولڈر پی پی ایک سو ستر میاں عمران جاوید کی جانب سے یوم تقبیر کے سلسلے میں تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے یہ دن ہمارے لئے بڑی اہمیت کا ہے کہ ہمارے ملک کا دفاع مضبوط ہوا اور اس کا کریڈر بھٹو شہید کے بعد میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے جنہوں نے انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں چھے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کا دفاع مضبوط کیا پاکستان کے عوام کی دلوں کی خواہش تھی اس کے مطابق پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور کسی بھی انٹرنیشنل ملک کا کسی قسم کا کوئی بھی انہوں نے اس پر جو ہمیں منع کیا جارہا تھا اس بات کو انہوں نے رد کیا مسلمی نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عمران خان آج صرف جھوٹے دعوے کر رہے ہیں جبکہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے عملی طور پر عوام کی خدمت اور ان کے مفاد میں فیصلے کیے ہیں کیمرمن خالد محمود کے ساتھ عمر اسلم سیٹی فارڈی ٹو سرافہ بازار کے تاجر کا سرعام اغوا کا واقعہ مختلف تاجر تنظیموں کی لاہور پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس تاجر برادی کا کہنا ہے کہ دن دہارے تاجر کا اغوا شہر میں سیکیورٹی صورتحال کی کلی کھولتا ہے تاجر نے دلیگیٹ سے سرافہ بازار کو بند کر کے مکمل حرطال کرنے کا اعلان کر دیا کہ کل تقریباً پونے بارہ بجے وہ اپنے گھر سے دکان کے لیے نکلے ہیں اپنے ملازم کے ساتھ اور وہ بائیک پہ بیٹھے ہوئے تھے تو گھر سے سو میل کے فاصلے کے بعد سو فٹ کے فاصلے کے بعد ایک مہران گاڑی آتی ہے انہوں نے اس بائیک کو ہٹ کی ہے اور میرے والی صاحب نیچے گر گئے اور اس گاری سے تین مسلح افراد نکلے ہیں انہوں نے گن پوائنٹ میں میرے والی صاحب کو اغواہ کر کے وہ ساتھ لے گئے ہیں والڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کا وفت کمیشنر لاہور کے ڈائریا سے بچاؤ کے لیے کیے گئے ایک دمات کا مطرف کیپٹن ریٹائر محمد عثمان سے ملاقات کر کے ڈائریا کے خلاف ان کی حکمت عملی اور تاب ان کی تعریف کی گئے کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان سے اور ڈوی ایچو چیف ڈاکٹر پلیتھا ماہی پالا نے اتوار کے روز تفصیلی ملاقات کی کمیشنر لاہور نے اب تک کی اگر اقدامات سے ڈوی ایچو چیف کو آگاہ کیا عالمی ادارہ صحت کے وفت نے ڈائریا پر بروقت اور بہترین رسپانس دے کر خوشکوار حیرت کا اظہار کیا رحمان گارڈن کیبل آپریٹرز کو درپیش مشکلات پر لاہور کیبل آپریٹرز نے ایسوسییشن کی پریس کانفرنس کافی ساری مشکلات ہیں کہ جو آرڈی پہمرا جانتا بھی ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے چیرمن پہمرا کافی برتبہ کوشش بھی کر چکے ہیں اور ہماری پھر دوبارہ ان سے اور تمام دوسرے اداروں سے یہی اپیل ہے کہ کیبل آپریٹرز کے جو معاملات ہیں ان کو سیریسلی لیا جائے اور جو مشکلات ان کو دور کیا جائے اور ایک کیبل آپریٹرز کی ایک برپور ایک ریکویسٹ ہے ایک سمجھ لیں کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح تمام اداروں کی جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے کیبل آپریٹرز جس طرح لاہور اسوسییشن بنی ہیں اور باقی اداروں کی اسوسییشن بنی ہیں اسی طرح پاکستان لیول پہ بھی ایک کیبل آپریٹرز کی اسوسییشن بنائی جائے اور کافی عرصہ سے کافی کیبل آپریٹرز اس پہ ورکنگ بھی کرتے رہے ہیں دوستہ ہمارے اور ان کی پرزور اپیل پہ آج ہم لوگ آپ لوگوں کے تعاون سے پیمرا اور تمام سٹیک آرڈرز اداروں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ کیبل آپریٹرز کی بھی ایک اسوسییشن جو منتخب نمائندوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہو وہ ایک بنائی جائے تاکہ تمام کیبل آپریٹرز کے مسائل ہیں منتخب نمائندے پیمرا اور تمام اداروں کے ساتھ شیئر انٹرنیشنل ڈی آف یونائٹی نیشنز پیس کیپرز گل بگ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا مقررین پولیس اور آرمی افسران کی یو این میشن میں خدمات کو سراہا ہے اس حوالے سے سابق ڈی جی ایف آئی اے اور دیگر کی جانب سے شرکت کی گئی اقوام متحدہ کے امنوں دستوں کے آرمی دن کے موقع پر منعقدہ سیمینار میں سابق آئی جی کلیم امام نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے سرپرستیالہ شاہ علم بورڈ خوشنود الحسن برد کی مدینہ الیکٹرک مارکٹ آمد چیئرمن سید عظمت علی شاہ کے گروپ کو تاجر الیکشن میں تاریخی فتح پر مبارک بات دی گئے اس حوالے سے شالمی میں منعقدہ تقریب تاجر رہنمہ ملک جاز خواج آزر حاجی خالد رشید آغاز الفکار احمد سیٹ فرہان شیخ ملک رزوان شہید شاہد رفیق جبکہ دیگر تاجر رہنمہ بھی موجود تھے چیئرمن شالمی سید عظمت علی شاہ نے سینئر تاجر رہنمہ خوشنود الحسن برد سمیر دیگر تاجر رہنمہ کا مدینہ الیکٹرک مارکٹ آمد پر شکریہ ادا کیا سید عظمت علی کا کہنا تھا کہ تاجر قیادت کی محبت اور عزت افضائی پر دلی مشکور و ممنون ہوں تاجر برادی کے مسائل کے حل اور تجارتی مراکز کو سازگار حالات کی فراہمی کے مشن کو جوش جذبے کے ساتھ دے کر آگے بڑھتے رہیں گے یونیفا چیمپینز لیگ میں ریال میڈرڈ اور لیورپول کے درمیان فائنل میچ جبکہ ایکسپو سینٹر میں کھلاری ٹیکنالوجی پرائیویٹ لیمیٹڈ نے شائقین کے لیے بڑی سکرین لگا دی یونیفا چیمپینز لیگ فائنل میچ کے لیے کھلاری ٹیکنالوجی پرائیویٹ لیمیٹڈ کی جانب سے ایکسپو سینٹر میں بڑی سکرین لگائی گئی فٹبال کے ہزاروں فینس بڑی سکرین پر میچ دیکھنے کے لیے پہنچے چیف ایگزیگٹیف کھلاری ٹیکنالوجی کمال ناصر نے کہا پاکستان میں کھلاریوں کی سہولت کے لیے ایک کامرس سپوٹس پروڈکٹس کا پلیٹ فارم فرام کرنے جا رہی ہے ایک سپوٹس پلیٹ فارم لانچ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر پاکستان کا وی بلیف سب سے بڑا پلیٹ فارم ہوگا جی ہے جس کے اوپر ہم ملٹپل چینلز لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ای کامرس پلیٹ فارم ہے جہاں سے پاکستان کے کریزی لورز کو بیسٹ پروڈکٹس بیسٹ ویریبلز ملیں گی چیف کمرشل آفیسر کھلاری سابق کپتان اس مام الحق کہتے ہیں اس پلیٹ فارم پر پاکستان کے ٹیلنٹ کو ضائع ہونے سے بچائیں گے ہمارے ملک میں ان کو ہمیں نہ کوشش یہ کریں کہ ان کو ضائع نہ ہونے دیں یہ ہمارا بیسک کونسپٹ ہے کٹے ہوئے نا یہ اس چیز کیلئے ہوئے کہ ہمیں نہ کسی بھی ٹیلنٹ کو زائع نہ ہونے دیں پاکستان ریل میٹر اور لیورپول کا فائنل میچ دیکھنے کومی کپتان بابا رازم کومی کرکٹر اسمام الحق اور حسان علی بھی پہنچے کیمرامین علی نوان کے ہمراہ سمرا فاتیمہ سٹی فورٹی ٹو نیوز بولٹن سے فیل وقت اتنا ہے